نمسکار دوستو ہندی نیوز ایفیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو روز ایک بہتی دردناک بہتی بری خبر آ رہی ہے دراصل روز میں کل رات کو ایک آتنگبادی حملہ ہو گیا ہے اور وہ اتنا حملہ خطرناک ہے کہ اس میں یہ سمجھ لیے کہ ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ مار دیئے گئے جی ہاں ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ اب آپ کو خبر پورا بستار سے بتاتے ہیں کہ ہے کیا اس خبر میں دراصل وہاں پر ایک سٹی ہال ہے روز کی رازانی موسکو میں ایک کروکٹ سٹی ہال ہے جو وہاں کی سنسط کریملین ہے اس کے بالکل پاس میں ہی ہے وہاں پر ایک پلے چل رہا تھا ڈیڑھ سو سے پر ایک پانچ آتنگ وادی آ جاتے ہیں اور وہ آتنگ وادی گولیاں چلانے لگتے ہیں اندھر دون اور اس گولی گولی کانڈ میں لوگوں کی مرتی ہو جاتی ہے اور وہ نکلتے نکلتے وہاں سے وہ آتنگ وادی وہاں پر آگ لگا دیتے ہیں تو جس سے کہ وہاں کی چھت پہ جو آگ لگتی ہے اس سے بھی لوگ کافی جھلا جاتے ہیں اور کافی گھائل ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی مرتی بھی ہوتی ہے اور یہ سمجھ لیے کہ یہ رسیا کی رازانی ہے اور وہاں پر یہ سب آتنگ وادی گھٹنائے ہو رہی تھی وہ قریب آدھے گھنٹے تک وہ آتنگ وادی وہیں پر تھے اور پھر مین گیٹ سے وہ نکلے اور گالی سے اپنے نکل کر آگے چلے گئے یہ تو بھلا ہو کہ وہ سرکشت نکل جاتے وہ رسیا کی بورڈر تھے بھی لیکن ان کے ایک راج کی پولیس کافی ایکٹیو تھی جس نے ناکے بندی کر رکھی دی اور ان کو ناکے بندی میں ہی گاڑی کی چیکنگ کرنے کے لیے رکھوایا گیا تو آتنگ وادیوں نے اور سپیڈ بڑھا دی جس سے کہ پولیس والے ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے سیدھے مدبیڑ شٹارٹ کر دی جس مدبیڑ میں ایک تو آتنگ وادی وہیں پہ مار گر آیا ان لوگوں نے تین کو جندہ پکڑ لیا اور ایک کی ابھی بھی تلاح جا رہی ہے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ جو آتنگ وادی ہیں ان کا کنیکشن آئی ایس آئی ایس سے ہے اور یہ آتنگ وادی تجاکستان سے ریلیٹیڈ ہے وہاں کے نوازی ہیں اب دوستو ایک چیز ہے جو جیو پولیٹکس تھوڑی بہت سمجھتا ہے اس میں ایک چیز یہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ آتنگ وادی حملہ آئی ایس آئی ایس کیوں کروائے گا کیونکہ رسیہ کہیں نہ کہیں جو اسرائیل ہے اس کے اگینسٹ بولتا ہے کبھی اس کے فیور میں نہیں بولتا اور جب اسرائیل کے کوئی اگینسٹ بولے گا تو اس کے یہاں آتنگ وادی حملہ ہو رہا ہے یہ تھوڑی سی بات ملک حجم نہیں ہو رہی ہے اتنی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا آخر کیوں اور آپ کو بتا دیں کہ اس حملے کی جانکاری پہلے ہی دے دیتی یو ایس اے نے کچھ ہفتے پہلے اس نے بتا دیا تھا روس کو کہ آپ کے ہاں ایک کسی بھی کانسٹ یا کوئی بھی جہاں بھی پبلک گیدرنگ ہو وہاں پہ حملہ ہو سکتا اتنگ وادی حملہ اس کے لیے یو ایس اے نے ایک ایڈوائیجری جاری کر دی تھی کہ جو بھی یو ایس اے کے لوگوں وہ اس طرح کی جگہ پہ جانے سے بچیں اور آپ کو بتا دیں کہ اس چیز کو روس نے بلکل بھی سیریس لیا نہیں روس کو لگا کہ یہ تو ہمارے اپوزیشن والے ہیں مطلب بیرودھی دیش کے لوگ ہیں یہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا اور انیس تاریخ کو اسی انیس تاریخ کو روس کے جو راشپتی ہیں بلادمر پتن انہوں نے وہ جو وارننگ دی تھی وہ جو ایک انپوٹ دیا تھا یو ایس اے نے اس پر ایک مجاک اڑایا کہ جو انپوٹ ملا تھا یو ایس اے سے کہ یہ حملہ ہو سکتا ہے آپ کیا اس پر یہ مجاک اڑاتے ہوئے دکھ رہتے ہیں پتن صاحب انہوں نے بلکل سیریس نہیں لیا لیکن پتن نے چلو سیریس نہیں لیا پتن تو ایک پولیٹیشن ہے لیکن وہاں کی جو سینہ ہے جو وہاں کی پولیس ہے جو وہاں کی سیکیورٹی فورس ہے ان کو تو اس چیز کو بہت سیریس لی لینا چاہیے اس لیے نہیں کہ چلو کہیں سے کچھ انپوٹ آیا اس لیے لیو آپ تو ویسے بھی آپ کو ایک سیریس لینا چاہیے اور پھر آپ کی تو یہ رازدھانی ہے موسکو اور آپ کی سنسط کریم لین وہاں سے تھوڑی دور پر ہے اور پھر وہاں سے وہ آتنگوادی بچ کر بھی نکل گئے مطلب آپ یہ سمجھ لیئے کہ وہ تو بارڈ ایر بھی کروس کر جاتے لیکن وہ تو کسی طرح سے ناکی بندی ہوئی تو وہاں پر پکڑ میں آ گئے تو ان کی کہیں نہ کہیں چوک تو ہی ہے اب یہ سمجھ لیئے کہ اور جتنا سمجھ بیٹھتا جائے گا وہاں سے جندہ لوگوں کی جو سمحاؤنا ہے وہ کم ہوتی چلی آئے گی ہو سکتا ہے کہ ابھی اس میں مرتیو جو سنکھیا آرہی ڈیلز ہو کی اس میں بڑھوتری ہو جائے پربو سے ابھی میری یہی پراتنہ آئے گی ہے پربو کسی بھی طرح سے زیادہ کچھ نقصان نہ ہو سب سورکشیدوں سب اچھے سے رہے دوستو اس سے جڑی ہوئی ابھی اور بھی ڈیولپمنٹ آئیں گی کیونکہ اس میں ڈیولپمنٹ دیکھ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ جو آئی ایس آئیس نے جمعہ داری لیئے آتنگوادی گھٹنا کی وہ اتنی زیادہ ملہب کنوینسنگ نہیں لگ رہی ہے کہ رسیہ پہ آئی ایس آئیس کرے گا حملہ باقی یہ تو نیوز ہے اب دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے آپ کے لئے اپ ڈیٹڈڈڈڈیو لے کر آؤں گا اس پہ دانوار